ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں الیکٹرک کار پاکستان میں اگر بات کہتے ہیں الیکٹرک کار کے والے سے تو آپ نے بھی تک کوئی دیکھی ہے میں نے نہیں دیکھی سر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے پاکستان میں اس رینج میں گاڑی کونسی ملتی ہے کوئی بھی نہیں ملتی یار میں تو خود ارانو ساڑھے آٹھ ایبی الیکٹرونک ہے اور وہ مبائل سے پرویل ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں اس کے تو بیٹرییں بہت مہنگی ہوتی ہیں پتہ نہیں ساڑھے آٹھ لاکھ میں کوئی مسٹ بی گوڈ ٹیکنالیجی ہم تو صرف الیکٹرک کی طرف آنے نہیں آنا نہیں سوچ سکتے اور انہوں نے تو سٹارٹ اپ لے لی ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی ہیں یار یہ ہمارے سے کیا کر رہی ہیں پاکستان والے ادھر نہ چلیں ہم لوگ بیک بک پیک کرتے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں سلام علیکم اللہ علیکم السلام سر کیا حال ہے اللہ شکراہ اس میں میں آپ کو گاری دکھاتا ہوں آپ نے اس کا ویو دینا تھوڑا سا دیکھ کے ویو یہ زبردست گاری ہے جی سیدان کا ہر ہے بلو کلر ہے اچھا کلر ہے اس کا جیر ایک لیکچرز کار لگ رہی ہے نئی لانچ ہوئی ہے تو گچرز کار لگ رہی ہے پیاری ہے آجو لوک ہے انٹیرے بھی کمفیٹیبل لگ رہا ہے جی جی بڑی زبردست لگ رہی گاری سر میرا آپ سے سوالی ہے کہ یہ کار جو ہے یہ ٹوٹل الیکٹرونک ہے انڈیا میں تاٹا کمپنی نے اس کو لونچ کی ہے ٹھیک ہے اس کی پرائز کتنی ہو سکتی آپ اپنے اندارے سے پرائز میں جو پرائزی سڈان گاڑیوں کی چل رہی ہے وہ چوتالیس لاکھ کے قریب ہے کلر بہت اچھے اور انٹیریئر بھی بہت اچھے آؤٹ کلاس ہے انٹیریئر بلکل ٹھیک ہے جی بلکل مجھے یہ بہت اس کی سیٹس وغیرہ یہ سب کچھ بہت کمفٹیبل لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ موبائل سے پریٹ ہوتی ہے اب اس بارے میں کیا کہیں بہت اچھی انوینشن ہے اگر انہیں نے کی ہے اور انڈیا پاکہ یہ کرتا ہے اور وہاں پر ان کو بڑی سپورٹ بھی ملتی ہے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی ہمارے ہاں بھی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں بھی بہت ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اور جو ہے اگر ہمیں تھوڑی سی ہماری بھی جو ہے نیو جنریشن کو سپورٹ ملے تو وہ بہت زیادہ اچھی انوینشن کردکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ سپورٹ نہیں ہے نہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے کیونکہ دوسری کنٹری میں سپورٹ مل رہی ہے تو ہو رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی اور میں نے بہت زیادہ ایون کے ان کی جو ہے ویڈیوز دیکھی ہیں ایسی کہ وہ جو نیو جنریشن جو ہے وہ بلکہ بچے سکول میں بھی جو ہیں وہ ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں میں دلی کی ایک دیکھ رہی تھی ویڈیوز میں وہ دکھا رہے تھے کہ وہ سکول کے بچوں کو کس طرح سپورٹ کر رہے تھے اور وہ کس طرح اتنی چھوٹے لیول پر بھی آنٹ کر رہے ہیں دیکھیں جی وہاں پہ جو کوئی آئی ڈی ایس کے ساتھ آتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو لوکل کمپنی ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے ان کے سپیر پارٹس بھی لوکل کمپنی سے آتے ہیں بلکہ خود سے بنا رہے ہیں وہ باہر سے کوئی چیز لینا ہی نہیں چاہتے ہیں میرا بھی جو کام ہے وہ لوکومورو انڈسٹری میں تو ہمارا بھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہوم گرون کمپنیز ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے تو ہم نے ان کو پارٹس نہیں بھیجے تھے انہوں نے وہی سے پارٹس دیا تھا وہی سے پارٹس دیا تھے خود سے بنائے خود سے بنائے تھے انہوں نے ہمارا کانٹریکٹ ان کے ساتھ کیا تھا تھوڑی ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہوئی تھی تو اس پہ انہوں نے اپنی کمپنیوں کو ساتھ ڈیولپ کیا سپیڈ پارٹس والے آئے اس میں سارے آئے منفیکچنگ والے انہوں نے سب کو لے کے بڑھتے تھے پوری انڈسٹری کے ساتھ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا سر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے پاکستان میں اس رینج میں گاڑی کونسی ملتی ہے کوئی بھی نہیں ملتی پاکستان میں پہلے تو ابھی فیلحال الیکٹرونک فیسلیٹیز ہیں دوسری بات یہاں پہ جیسے کہ پوری دنیا میں پٹرول کے پرائیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ موسٹ ایفیشنٹ کارز کی طرف جا رہے ہیں جو فیول اکانومی کو بچائیں اور تاکہ لوگوں کی اماؤنٹ کم سے کم ریڈیوز یوز ہو جیسے اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لوگ ڈوج نے بھی اپنی گاڑیاں بند کرنی چروع کر دی ہیں لوگ موسٹلی لوگ اس کی طرف موو کر رہے ہیں الیکٹرک کارز کی طرف اور اگر انڈیا یہ ساڑھے آٹھ لاکھ پر لانچ کر رہی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا تو انڈیا بھئی کر سکتا ہے دنیا کی پانچ بیگیسٹ اکانومی ہے ہم تو کرزے میں ڈوبے میں ہیں اور ہم تو صرف الیکٹرک کی طرف آنا نہیں سوچ سکتے اور انہوں نے تو سٹارٹ اپ لے لی ہے تو بیسیکلی وہاں بیڑے انترپنرز پڑے ہیں جو اتنا رسک لے لیتے ہیں سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں پاکستان میں فیلال وہ فیسلیٹی ایویلیبل نہیں ہے انڈیا میں اس کی پریز میں آپ کو پتا چلنوں کہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی یہ گاڑی ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی یار یہ ہمارے سے کیا کر رہے ہیں پاکستان والے ادھر نہ چلیں ہم لوگ بیک بک پیک کرتے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں میں نے سنا ہے ادھر چھوٹا گوش ساڑھے تین سو روپے کلو ہے وہ کھاتے ہی چھوٹا ہے ویسے بھی ادھر چھو پندرہ سو ہے تو میرے خال ادھر ہی چلتے ہیں کیا خیال ہے ادھر چھوٹا گوش ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی گاڑی آپ نے کہا کہ سیڈان گاری ہیں ادھر چھوٹاالیس لاکھ کی ہیں اب یہ ساڑھے آٹھ لاکھ میں پتا کیا کیا ہے یہ موبائل سے کنٹرول ہو سکتی ہے پاکستان میں ساڑھے آپ نے کہا چھوٹاالیس لاکھ کی گاڑی یہ سیڈان ہے پاکستان میں الیکٹرونی نہیں جی مارے پاس کدھر ہے یہ تو باہر کی کمپنیوں کو موقع نہیں دیتے پاکستان میں ساڑھے آٹھ لاکھ کی رینج میں گاڑی ملے گی کبھی قیامت کے بعد بھی نہیں آ سکتی یہ سب انڈسٹریلی رشوت دیتے ہیں کوئی چیپسٹ گاڑی ہے کہ نظر میں ساڑھے آٹھ لاکھ کی جو موڈ سیکل ہو جائے گی جلدی ساڑھے آٹھ لاکھ کی جو ڈائی کی ہوگی ہے نا ون ٹوائپ ساڑھے آٹھ کی ہو جائے گی تو اس کو گاڑی گیں گے ہم کار نہیں لے سکتے ہم نہیں لے سکتے سر میں آسا باز کرتا ہوں کہ یہ کیسی اچیومنٹ ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں گاڑی دینا سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ حب الوطن لوگ ہیں ان کے سیاستدان ان کے جاج ان کے جنرائل حب الوطن ہیں انڈیا کے میں سلوڈ کرتا ہوں ان کو انہوں نے اپنی عوام کے لیے یہ قربانی دی ہے یہ گفٹ کیا ہے ہمارے جنرائلوں نے ججوں نے اور بیوروکریٹس نے کیا کیا ہمارے ساتھ چور ہیں سب ان کے سب کے پلازے اور جزیرے ہیں بہر بیغیرتوں کے مگر ہمارے یا نہیں ہمارے اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے اور اتنے بچے پڑھے آپ ڈاکٹرز کو دیکھ لیں اب اتنا مہیند کرتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں اور پھر جب ہاؤس جوپ پہ جاتے ہیں اور جب ہاؤس جوپ پہ بان نکلتے ہیں تو ان کے پاس جوپس ہی نہیں ہوتی ہیں اور وہ پھر مجبور ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے تو یہ والی بات ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ضرور ہے گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ضرور ہے آپ سے میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ آپ کو آپ سڑک پہ روڈ پہ پھرتی ہیں آپ نے دیکھا سا گزر رہی ہوتی ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی ریج میں کوئی گاڑی نظر آتی ہے نہیں بلکل بھی نہیں گاڑی نظر آئے کے آپ کہیں کہ یار چلو انٹیریر بھی اچھا نہیں ہے لوک بھی اچھی نہیں لیکن ساڑھے آٹھ کی اپلائیڈ فور نہیں بلکل بھی نہیں آپ تو گاڑیوں کو ہاتھ ہی نہیں آپ سکتے اور میں آپ کی اسی بات کو کنٹیلن کرتا کہ میں انڈیا کا ہی دیکھ رہی تھی ایک کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بینک میں ویڈاؤڈ ڈان پیمنٹ وہ لوگ اپنی جو ہے نا یہ کو جو ہے جو والے جن کے کم پی ہے ہاں ان کو وہ دے رہے تھے اور یہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں الیکٹری کار پاکستان میں اگر بات کہتے ہیں لیکٹری کار کے والے سے تو آپ نے بھی تک کوئی دیکھی ہے میں نے نہیں دیکھی نہیں دیکھی پاکستان میں جو گاڑی ہے کرولا بھی جو اس کی ریسن پرائی جب میں نے سننی تھی اپنی ایج میں جب میں تھوڑا سا ہوش آئی تھی سمجھ لیں تب اس کی پرائیس تھی کوئی چوبیس سے بیس لاکھ کے قریب جی جی اب وہ کتنے کی اندازہ ہے میرا خواہل ہے فیفٹی ٹو فیفٹی ٹو لیکس جی اسی طرح ہے ہاں جی کیا یہ وجہ کیا اتنی مہنگی کیوں وہ بھی یہ میں اس کو بھی گورنمنٹ پہ ایک اصور بات ہے راؤں گی کہ ذاری ڈیوٹی سے وہ لیتے ہیں اور جو ہے عوام پہ بوچ ڈال دیتے ہیں آپ نے کہا وہاں پہ بوچ ڈالتے ہیں انڈیا ساٹھے آر لاکھ روپے میں گاڑی نکال کے کہ عوام کو ریلیو دے رہے ہیں اپنی مام کو کیونکہ اتنی پرائیس میں تو ایک میڈل کراستف کا بھی گاڑی خریج سکتا ہے بلکل خریج سکتا ہے بلکل خریج سکتا ہے میرا تو یہی خیال ہے ہم کہتے ہیں انڈیا پاکستانی تینوں روپے بنتے ہیں اگر تین گناہ کا ڈیفرنس ہم تین گناہ میں بھی لے کے آتے ہیں اس کو چلیں چوبیس لاکھ بنتے ہیں ہم تیس کال لیتے ہیں تیس میں کوئی گاڑی بتائیں تیس میں میرے خیال دنظر میں تو کوئی نہیں آرہی ہے کوئی بھی نہیں آرہی اچھا پھر وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں کیا اس کو سپورٹ کرنے اتنے بڑے برینڈ کو اب تو اس کو ملکے ٹکر دے رہے ہیں نہیں وہ اپنے جو ان کے منفیکچرز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں میرے خیال میں گورنمنٹ ان کو سبسیڈائز کرے گی تاکہ وہ ان کو سپورٹ کرے اور لوگ پولوشن کم کرنے کے لوگ زیادہ الیکٹرک گاڑیاں خریدیں اس طرح ان کو تھوڑا ری فرنٹ شاید ملے گی اچھا ویکلز میں یوز ہونے والی سیمی کنڈکٹر چیپ جو ہوتی ہے اب وہ بھی وہ خود بنا رہے ہیں یہ تو بہت بڑی آج سیمی کنڈکٹر کی بہت بڑا کرائسیس چاہ رہا ہے آپ کو پتہ بڑی بڑی کمپنیاں ایم ڈی اور ساری کمپنیاں جو ہیں وہ سٹرگل کر رہی ہیں بلکہ ان امریکہ میں وہ بنانا چاہ رہے ہیں بائیڈن نے کوئی پیکج اپروف کیا تھا لوگ کلی وہاں پہ بہت بڑی پتہ نہیں کتنے بلینڈ ڈالر کی وہ بنا رہے ہیں فیکٹری جس فر سیمی کنڈکٹر سو سیمی کنڈکٹر کی جتنے جازہ الیکٹرونکس گاڑیز میں آئیں گے اس کو لیے آپ کو سیمی کنڈکٹر کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو سیمی کنڈکٹر ملنا چاہیے اس لیے کافی شوٹے جو رہی ہے ورلڈ وائی اب وہ خود بنانے لگے ہیں تائیوان سے مہایدہ گال لیا جس سے ایک لاکھ لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گے تائیوان کی کمپنی بڑی اچھی ہے اس کا سٹاک بھی بہت اچھا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ اگر انہوں نے کانٹرک کیا ہے بہت اچھا سٹپ لیا انہوں نے ہمیں بھی اسی چیزیں کرنی چاہیے اچھا یہ ساڑھ لاکھ روپے میں گاڑی دینا عوام کو اب تو ادھر کے ملک کے جو غریب طبقہ ہے وہ بھی گاڑی خریج سکتا ہے اگر وہ بھی الیکٹرونک وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ فیلنگ لے سکتا ہے کہ میں لو ایلنمس کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اگر فولی الیکٹرک ہے تو لیکن الیکٹرک بھی آج کل سنے کافی مہنگی ہوتی جاتا ہے مہنگی ہوتی جاتا ہے یہ یونٹ کافی مہنگا ہوتا ہے اگستان میں آپ نے ابھی تا کوئی الیکٹرک کار دیکھی ہے میں نے نہیں دیکھی اب بیسکل ادھر سے بلونگ کرتے ہیں میں ادھر سے ہی ہوں لیکن میں شکاگو سے ہوں شکاگو سے ہوں وہاں پہ تو دیکھی ہوں گے وہاں پہ بہت دیکھی ہیں چلائیں بہت ہے کیا پرائز ہوتی ہے وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ کو کون سا مارڈل چاہیے چلے آپ بتائیں مجھے چیپس مارڈل کے بارے میں چیپس مارڈل کے بارے میں چیپس مارڈل ابھی اس نے نکالا تھا ترڑی سیون تاوزن ڈالرز کے قریب پاکستانی کتنا بنتا ہے ہاں یاری صاحب کر لو پاکستان کا دوپر نیچے جا رہا آج کا اندازہ تن کتنا بنے گا ہاں تڑی سیون تاوزن میں کوئی پتہ نہیں چوتر لاکھ چوتر لاکھ اسی لاکھ کے قریب نہیں جائے گا ٹھیک ہے اسی لاکھ میں پاکستان میں الیکٹری گاری ملے گی آپ اسی لاکھ میں پاکستان میں ہے الیکٹری گاری کیا ہے دیکھیں پاکستان میں اگر ہم آم کاروں کی بات کرتے ہیں اس پر بھی ٹیکس جو ہے اتنا لگ چکا ہے جو پہلے کرولا گاڑی مارے پیچھے کھڑی ہیں یہ جو گاڑیاں تھی یہ پچھلے سے چوبیس لاکھ روے کی تھی اب ان کی پرائز بھی آگا بتاؤں یہ ساٹھ ستر بے چلی گئی ساٹھ ستر بے پچاس سے اوپر یہ پٹرول میں پٹرول میں ساٹھ ستر بے پٹرول میں بڑی مہنگی ہے پھر تو مہنگی ہے اچھا اگر ساڑھے آر لاکھ روے میں میں آم کو وہ گاڑیاں دے رہے ہیں الیکٹرونک تو کیا رلیو ہے ملکہ عام کے لئے فائدہ ہے عام کے لئے بالکل فائدہ ہے اب ان کے یہ نہیں پتا مجھے الیکٹرسٹی کے ریڈ کے ہیں یہ نہیں مجھے پتا لیکن فائدہ ہی فائدہ ہے اچھا اس ترقی سے کیا ایمیج بنے گا دنیا کی نظر میں اس کا یہ تو بہت بڑی بات ہوگیا کیونکہ انڈیا کی جتنی پاپولیشن ہے اور ان کے اتنا ہی کنزیومر ہے جتنے زیادہ لوگ ہاں ہیں وہ اتنے زیادہ گاڑیاں خریدتے ہیں تو اکر لوکل خرید دیں گے تو اس بیگ پرابلم فور ایلان مسک کیونکہ لوکل مینی فیکشنگ جو انڈیا وہ کرے جا رہے ہیں اپنی گاڑی اپنی ملک میں بیچے گا اپنی پیسہ لگے گا دوبارہ وہ ملک پہ لگا دے گا تو ٹیسلا ایمپورٹ نہیں کریں گا ٹیسلا ایمپورٹ نہیں کریں گا وہ اس لئے وہ لوگوں کو تنگ کریں گے وہ اس لئے کہ تاکہ لوکل گاڑیاں خرید دیں ٹاٹا کی خرید دیں ایلان مسکی نہ خرید دیں اس لئے اس پر ٹیکس زیادہ کر دیں ٹیکس زیادہ کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ جیسے دوسری کمپنی ہیں میرے ملک میں لگی ہیں یہ کمپنی ہی میرے ملک میں لگی ہیں جا آئی فون کی کمپنی ادھر لگ گئی ہے اب تائیوان کی چپ کی کمپنی ادھر لگ گئی ہے اب یہ بھی لگ گئی ادھر کیا کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں کس کو بھیڑ کرنا چاہ رہے ہیں بس وہ تو دیکھ لیں انڈیا پھر آگو پہتا جیسے میں نے کہا پپولیشن کے ساتھ سے انہوں نے تو اپنی کمپنی کو سپورٹ کرنا ٹاٹا کو وہ تو پھر کریں گے ان کے کنزیومر بہت زیادہ ہیں اچھا اگر بات کرتے ہیں پاکستان میں آٹھ ساڑھے آٹھ لاک کی ہے میں آپ کو دس لاک دیتا ہوں دس لاک کی رینج میں گاڑی لے آئیں گے یار دس لاک کی رینج میں جتنا پاکستان میں انفلیشن انفلیشن تو نہیں ہم سٹیگ فلیشن میں انفلیشن ہے آپ دیکھو کچھ بھی لینے چلے جاؤ جو چیز پہلے پچاس کی تھی آپ شاید اگر آپ جاؤ گے تو دو سو تین سو پہ جا کے پہنچی بھی ہے ملکہ ایک گناہ نہیں بڑھی وہ چار بھی پانچ گناہ بڑھ گی ہے ہماری جی ڈی بھی کام ہو گیا تو پھلحال آن ڈا سپورٹ تو مشکل ہے کہ آپ دست کیا پندرہ لاکھ میں بھی ایک الیکٹرک کار پاکستان میں لاسکو تو مجھا نہیں لگتا کہ اس میں آئے گی جو پہلے بارہ بارہ گی تھی وہ بھی یار سارا ڈھارا پہ پہ پہنچ گئی ہیں تو کرولا گاری جو تھی میں اپنی ایچ کی بات کرتا ہوں جب میں نے سنی تھی تو بیس سے بائیس لاک کی ہوتی تھی اب اس کے پرائس بتا آپ کو یار اس کی پرائس بہت اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساڑھے آٹھ لاکھ رپے میں گاڑی دینا عوام کو کیا ان کے لئے ریلیو ہوگا ایک عوام کیونکہ میڈل کرس تب کبھی گاڑی خرید سکتا ہے یا دیکھیں ہر کنٹری کی ایکانومی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب انڈیا کی ایکانومی کے بات کرو گے تو وہ پاکستان کی ایکانومی سے کافی ڈیفرنٹ اور کافی بہتر بھی اسٹیبل بھی ہے تو پاکستان میں ابھی تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رات کو اگر ایک چیز دس لاکھ کی ہے تو صبح تک وہ دس کی رہ گی یا نہیں رہ گی یا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے یا اگر انڈیا میں آٹھ لاکی ہے تو پھر اگر ان کی ایکانومی ایکانومی کے گارڈنگ کو آٹھ لاک کی ہے اور اگر اتنا ریلیف مل رہا ہے تو بالکل ملنا چاہیے چلی میں آپ کہیں ان کی ایکانومی کے لحاظ سے آٹھ لاک کی ہے ٹھیک ہے آٹھ لاک کی پاکستانی اور ان کی گرنسی میں تین گناہ کا فرق آ چکا ہے چلی میں آٹھ کو کیا میں نے چوبیس چوبیس بینی تیس کیا لیکٹری کار لا دیں گے تو یار آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ٹکنالوجی ہے کاسٹ ہے اور پاکستان کی کاسٹ پر آپ ریلائے کریں نہیں سکتے میں کہا کوئی بھی بزنس پر ریلائے نہیں کرے گا یہ رسک لیں کہ ایک نئی چیز کو مارکٹ میں لے کے آنا کیونکہ ہم لوگ وہ کوم ہیں جو ایک چیز میں لگی رہتی ہے لگی رہتی نہیں ایک چیز ہے کسی نئے پہ شفٹ نہیں کرنا آپ کسی ٹویٹا یوزر سے پوچھ لو کہ نہیں آپ ہونڈا پہ شفٹ ہو رہے وہ کبھی شفٹ نہیں کرے گا تو الیکٹرک کار پہ شفٹ ہونا تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے لیٹریسی ریٹ بہت کم ہے تو لوگ اس چیز کو جلدی ایکسپٹ نہیں کریں گے